قابل صلی اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کرنے کے بعد یقیناً اسلامی تاریخی اور تقویمی نئے سال کے اعتبار سے موضوع محرم الحرام اور اہلِ بیتِ اتھار اور صحابہِ کرام اور واقعہِ کربلا سے بڑھ کر یقیناً کوئی موضوع نہیں ہو سکتا لیکن یہ موضوع بڑا کمپلیکیٹڈ بھی ہے امت اس موضوع پہ آپس میں تقسیم بھی ہے لیکن اہلِ سنت کا ایک امتیاز چودہ صدیوں کا ہے کہ جو لوگ ہدایت کے ستارے تھے وہ صرف صحابہِ کرام بھی نہیں تھے اور صرف اہلِ بیت بھی نہیں تھے وہ صحابہِ کرام بھی تھے اور اہلِ بیتِ اتھار بھی تھے تو یہ امت کے جہاں اتحاد کا باعث اس کو ہونا چاہیے تھا یہ امت کے اختلاف کا باعث ہو گیا تو یہ جو جمعہ ہیں ہمارے محرم الحرام کے یہ انشاءاللہ اسی مناسبت سے ہوں گے میں عموماً کوشش کرتا ہوں اس کو آج نیریٹیو سینس میں بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہمیشہ مبلغ کو جس کو میں سمجھ پایا ہوں اس کو دو چیزیں ذہن میں رکھ کر اپنی گفتگو کرنی چاہیے ایک یہ کہ میں لوگوں کو کچھ ڈیلیور کر رہا ہوں میں لوگوں کو کچھ دے رہا ہوں لیکن تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتیں لوگوں تک پہچانا 35-40 منٹ میں ممکن نہیں ہوتا تو مبلغ یہ بھی ذہن میں رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت مطالعہ بھی دے رہا ہے تو میری الحمدللہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ دونوں موضوعات پہ مشترکہ کام ہو آج کی ہماری نشست بھی انہی دو جو مشتملات اور کانٹینٹس ہیں ان کے اوپر مشتمل ہیں سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ محرم کا نام محرم ہونا اور اسلامی مہینوں میں کسی مہینے کی عظمت کا ہونا اس کو اسلام نے بڑے کمال طریقے سے سپیسیفائی کر دیا ہے میری گفتگو سے آپ کو نیگٹیو پوائنٹ نہ لیں لیکن واقعہ کربلا ایک سٹھ ہجری میں ہوا اور مہینہ محرم کا تھا لیکن یہ محرم اسلام سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر جناب رسول اللہ تک محرم اپنی کوئی نہ کوئی اہمیت اور شناخت ضرور رکھتا تھا لہٰذا اس کو صرف اور صرف ایسوسیئٹ کرنا واقعہ کربلا کے ساتھ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر اور ان کی اتنی بڑی قربانی کے ساتھ ایفیلیئٹ ہوئے بغیر ہمارا اس زندگی میں اور اس مذہب میں رہنا ممکن نہیں رہتا یہ دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھ لیں واقعہ کربلا ایک سٹھ ہجری کا ہے واقعہ کربلا ایک سٹھ ہجری کا ہے اور ابھی صحابہ کرام کا دور چل رہا تھا جن کو ہم فقہہ اور محدثین کہتے ہیں وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے امام بخاری کی پیدائش میں گاہے گاہے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ون نائنٹی سکس ہجری ہے ایک سو چھینوے ہجری ہے اور امام شافی کی پیدائش اور امام عظم ابو حنیفہ کا ہونا یہ ان سے پہلے ہے ایٹی ہجری میں امام عظم ابو حنیفہ کی پیدائش ہے اور ون ففٹی میں آپ کا وصال ہے یعنی اسی ہجری میں پیدائش اور ایک سو پچاس میں امام عظم ابو حنیفہ کا وصال ہے اور امام بخاری پھر بعد میں ہے امام مسلم بعد میں ہیں سیائے ستہ چھے کتابوں کے مصنفین یہ ان سب سے بعد میں ہیں تو ان سب سے پہلے واقعہ کربلا ہے تمام فقہات تمام محدثین بعد میں آئے ایک سٹھ ہجری جو ہے یہ صحابہ کا دور بھی ہے اور تابعین کا دور بھی ہے یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھ لیں ایک سٹھ ہجری صحابہ کا دور بھی ہے اور تابعین کا دور بھی ہے صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو کچھ شرائط ہیں ایمان کی حالت میں کی ہو سر کی آنکھوں سے کی ہو اگر خواب میں کی ہے تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا حالانکہ اس نے رسول اللہ کی زیارت تو کی ہے آج اگر کسی اللہ کے بندے کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو ہم اس کو صحابی تو نہیں کہہ سکتے اس لئے فقہات نے ایک ترم جو ہے وہ کریئٹ کی کہ وہ شخص صحابی کہلائے گا جس نے حضور کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں کی ہو اور سر کی آنکھوں کے ساتھ کی ہو اور ایمان کی حالت میں وہ پھر دنیا سے رخصت بھی ہوا ہو تو ایک سٹھ ہجری صحابہ کا دور بھی ہے اور تابعین کا دور بھی ہے کیونکہ تابعین تابعی وہ ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو اور صحابی وہ ہے جس نے اللہ کی حبیب کی زیارت کا شرف جس کو ملا ہو تو یہ ایک سٹھ ہجری صحابہ کا دور بھی ہے تابعین کا دور بھی ہے اور محرم کے ساتھ افیلیشن ہماری مذہبی ہماری روحانی یہ یقیناً واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے لیکن محرم پہلے بھی محرم تھا مجھے یاد ہے پچھلے سال اگزیکٹ محرم میں میں نے اس پہ تاریخی اعتبار سے گفتگو کی تھی کہ اسلام میں بارہ مہینوں کا ہونا کہاں لکھا ہے اسلام میں بارہ مہینے ہیں یہ تیرہ کیوں نہیں ہیں یہ گیارہ کیوں نہیں ہیں اور دنوں کا جو شمسی اور کمری معاملہ ہے وہ ہم جس کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں اسلام میں وہ شمسی نہیں ہے بلکہ وہ کمری ہے وہ کمری تقویم ہے لیکن جو دنیا میں رائج ہے جس کو ہم ایسوی کلنڈر کہتے ہیں گیرہ گوری کری کلنڈر جس کو کہا جاتا ہے یہ ہمارے سورج کے اعتبار سے ہے آپ نے دیکھا چاند نظر آیا ایک رات کو تو رمضان کا مہینہ تھا تو فوراں رات کو کیا شروع ہو گئی تراوی شروع ہو گئی چاند نظر آیا تو عید شروع ہو گئی سیلیبریشن دونی شروع ہو گئی چاند رات اس کو کہا گیا تو بارہ مہینوں کا ہونا یہ سورہ توبہ کی چھتیس نمبر آیت میں بڑی ڈیٹیل گفتگو موجود ہے ہمارے پچھلے جمعے کا پچھلے سال کے جمعے کا الحمدللہ اس پر بریف لی لیکچر بھی موجود ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی کتنی ہے بارہ ہے اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی بارہ ہے تو یہ بارہ کب تھے کس بادشاہ نے بنائے کسی حاکم وقت نے بنائے نہیں یہ اس دن سے ہیں جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا تو محرم کی محرم سفر ربیو الاول ربیو ثانی یہ پہلے کے مہینے ہیں ان کو پھر برکتیں ملتی گئیں محرم آیا تو اہل بیت کی وجہ سے بہت بڑی عظمت مل گئی اور جب ربیو الاول آیا تو اللہ کے حبیب کی آمد کی وجہ سے اس کو کیا مل گئی ایک نسبت مل گئی ربیو ثانی اہل سنت اور اہل محبت کے ہاں ربیو نور اور گیرم شریف کا مہینہ کہلاتا ہے نسبت کیا ہے حضور غوث عظم کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا لیکن یہ مہینے بارہ حضور کی آمد سے پہلے بھی کتنے تھے بارہ ہی تھے ایک مسئلہ یہ آپ نے ذہن میں رکھ لیں دوسری بات عموماً ایک اس ممبر پہ بیٹھنے کے ناتے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا لوگوں کو اس کی سیلیبریشن پہ کچھ مبارک بات دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے تو کسی بھی اچھے ایونٹ پہ کسی کو مبارک بات دینے میں کوہرج نہیں ہوتا عموماً ایک انتہا پسندی والی یہ سوچ کہی جا سکتی ہے کہ بچوں کی سالگیرہ کے حوالے سے یا بہت شادی بیعہ کی کچھ رسومات میں بڑے سخت قسم کے فتوے ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں لیکن ایک اصول ہے اسلام کا اسلام خوشی سیلیبریٹ کرنے کا قائل ہے اسلام خوشی سیلیبریٹ کرنے کا لیکن دو باتیں ذہن میں رہیں خوشی کا میار کون تیہ کرے گا یہ بات ہے ٹیکنیکلی جو اپنے ذہن میں بٹھانے والی ہے اسلام خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا قائل ہے اسلام غم کو سیلیبریٹ کرنے کا بھی قائل ہے اس پہ آپ عدیثیں ہم نے شروع کی یا کچھ تو وہ گفتگو جو ہے وہ ادھر چلی جائے گی کہ اللہ کے حبیب کے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے بیٹے تھے جب ان کا وصال ہوا اور حضور کی آنکھوں کے سامنے حضور کی بیٹیوں کا وصال ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور صحابہ اکرام نے پوچھا حضور آپ بھی اس قیفیت میں تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کے طرف سے ایک قیفیت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے تو آنسووں کے ساتھ رونا کوئی حرج نہیں لیکن جس رونے میں وہ کلمات نکلیں جو کلمات شریعت اسلامیہ کے مخالف ہوں تو اسلام ایسے رونے کو اور اس ڈیزائن کے رونے کو اس قیفیت کے رونے کو پھر اسلام پسند نہیں کرتا اسلام خوشی سیلیبریٹ کرنے کا بھی کہتا ہے لیکن خوشی کو ڈیفائن کون کرے گا ایک آدمی وہ ڈرنکنگ کے بعد خوشی محسوس کرتا ہے کچھ پی لیتا ہے نشے والی چیز تو وہ اگر اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو یہ خوشی اس کی اپنی ہے یہ خوشی وہ نہیں ہے جو میرے شارے نے اور میرے لیجسلیٹر نے مجھے دی ہے کہ تم اس طرح کی خوشی سیلیبریٹ کرو تو خوشی کا میار بھی تیہ کس نے کیا ہے اسلام نے غام کا میار بھی تیہ کس نے کیا ہے اسلام نے تو نئے کسی سال کے آنے پر کسی کو ہیپی نیو ہیئر کہنے میں کوئی کباہت نہیں ہے لیکن جس ہیپی نیو ہیئر میں جیسے یکم جنوری اور اکستیز دسمبر کی رات کو پوری دنیا میں جو واویلا ہوتا ہے جس میں بہت قسم کی ولگیریٹیز ہوتی ہیں اللہ رسول کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اب اس سیلیبریشن کا قائل امت مسلمہ میں کوئی نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شرف انسانیت کا قائل ہے تو وہ اس قسم کی سیلیبریشن کو انسان ہونے کے ناتے بھی اس کے لئے قابل قبول نہیں ہے تو کسی کو ہیپی نیو ہیئر کہنے میں کوئی عرض نہیں ہے پھر ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو شاید آپ چھوٹی سمجھیں لیکن یہ بڑی کامنسی ہیں کچھ سپرسٹیشنز ہیں تواہمات ہیں ہمارے اندر محرم کی کیوں یہ وہ مسئلہ ہیں جو مجھ سے ان دنوں میں دوستوں نے پوچھے ہیں تو میں چاہتا ہوں موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں ان کو واضح کر دوں کہ شادی محرم میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے سیکٹیریانیزم بھی اس کے اندر انوالو ہے کہ آپ محرم میں شادی نہیں کر سکتے یا محرم میں شادی کرنی چاہیے یا نہیں تو سمپل سی بات ہے جس کو اسلام نے شادی کہا ہے وہ جسٹ نکاح اور ولیمہ ہے اسلام کے اندر شادی کتنی چیزوں کا نام ہے دو چیزوں کا نام ہے نمبر ون نکاح نمبر ٹو ولیمہ تو اگر آپ کو کچھ ایسی پریشانی آن پڑی کہ آپ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پابند ہو گئے کہ محرم میں شادی کرنا بچوں کا بہت ضروری ہو گیا اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے مام باپ کا بہت بیماری کی کیفیت میں چلے جانا بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے تو مجبوری کی بنا پر اگر کوئی محرم میں شادی کر لیتا ہے تو ہم اس شادی کو برا نہیں کہیں گے لیکن جب ہم محرم کی وجہ سے شادی کو برا کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے شادی کے ساتھ جو ایسوسی ایٹ ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں وہ ہمارے ذہن میں رکاوٹ بان جاتی ہیں کیونکہ ہم نے بہت سارے فنکشن وہ کرنے ہوتے ہیں جن کی اسلام ویسے ہی اجازت نہیں دیتا تو جب محرم کی بات آتی ہے تو ہماری عقیدت سے اور ایک چیزیں نکلتی ہیں کہ محرم میں شادی ٹھیک نہیں ہے ورنہ اگر شادی اسلام کی ہو تو محرم میں شادی بھی جائز ہے لیکن اہل بیعت کے ساتھ جتنا بڑا سانیا ہوا اور جتنا بڑا ظلم ہوا اس کیفیت کی بنا پر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں محرم میں شادی نہیں کرتا تو بہت بہتر ہے کہ وہ محرم کے بعد شادی کر لے کیوں رب کی ماننی بھی بڑی ضروری ہے یہ میری بات اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے معاشرے کی فضاء کو فالو کرنا بھی بہت ضروری ہے جب آپ اپنی ثقافت کو اپنے مذہبی رجانات کو فالو نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کی ہٹ لسٹ پہ آئیں گے آپ معاشرے میں جو چھوٹا سا مقام ہے ہر بندے کا وہ مقام بھی اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھیں گے فرض کر لیں ایک بندہ زید کی بنا پر محرم میں شادی کرتا ہے کہ جی میں دیکھتا ہوں محرم میں کیا ہوتا ہے شادی کرنے کو تو آپ اللہ کی تو مانے یا نہ مانے آپ نے معاشرے کے اندر ایک ایسی فضاء کریئٹ کر دی ہے کہ لوگوں نے آپ کو کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا انسان ہے اس لیے بہت ساری چیزیں ہمیں اپنی ثقافت کی بنیاد پر بھی ان کو فالو کرنا چاہیے لیکن اگر کو محرم میں شادی کر لے تو یہ شادی کو حرام نہیں کہا جائے گا کیونکہ شادی اسلام میں کتنی چیزیں ہیں دو چیزیں نمبر ون نکاح نمبر ٹو ولیمہ اب پھر زمنا اگر بات نکلی ہے تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کون سی ایسی شادی ہے جس میں مہدی کا فنکشن نہیں ہوتا آپ اگر پرسنٹیج نکالیں تو کتنی پرسنٹ معاشرے کی شادی ہیں جن میں مہدی نہیں ہوتی میرے پاس تو ایک اپنی ابزرویشن موجود ہے کیونکہ بہت ساری شادیوں میں جانا نکاح پڑھانا ایک تعلق ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ پرسنٹیج کیا ہے کتنی شادیوں میں مہدی نہیں ہوتی ہنڈر پرسنٹ میں ہوتی ہے شاید کوئی غریب بھی ہو تو مہدی کو سیلیبریٹ کرتا ہے اب پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ مہدی اٹسیلف اپنی ذات میں کوئی قباحت نہیں ہے مہدی کہاں سے آئی ہے بھئی ایک بوٹی ہے ایک درخت ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ اگر پیلے ہو جائیں تو اس مہدی کی باتیں ہمیں احادیث میں اور فقہ کی عبارتوں میں بھی ملتی ہیں کہ وہ مہدی کہاں لگاتے تھے لوگ اپنے سار پہ لگاتے تھے اپنے بالوں پہ لگاتے تھے داری پہ لگاتے تھے تو اگر کوئی ایسی قیفیت میں لگا لے ایک دولن اپنے ہاتھ پہ تو یہ بھی کوئی قباحت نہیں ہے قباحت کہاں سے آئی قباحت ان چیزوں سے آئی جو اس کے ساتھ اسوسیئٹ ہو گئی اور وہ کیا تھا کہ خواتین اور مرد بچے بچیاں اکٹھے ہو گئے جس کی وجہ سے بے آئی کا خطرہ آگے جو ہے وہ چل پڑا یا بے پردگی کی قیفیت ہو گئی تو یہ قیفیت جو ہے اس نے اس چیز کو خراب کر دیا بچیاں الگ سے بیٹھ کر اگر مہدی منیج کر لیں اور ان کے گانے میں اور ان کی کچھ ڈھولک تھاپ میں کچھ والگیریٹیز نہ ہو یا کچھ بیعیائی کا خدشہ نہ ہو تو بلکل آپ اگر تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ بات کریں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن اب محرم میں شادی کرنا حرام بھی نہیں ہے لیکن کوئی اہلِ بیعت کے سانے کی وجہ سے اگر اس کو پوسٹ پون کر دے تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ اہلِ بیعت کے ساتھ محبت ہے میرا باپ فوت ہو جائے تو مجھے دکھ ہے ماں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ایک تعلق ہے اور ہمارا تعلق تو سب سے پہلے مذہبی ہے کیونکہ اس دنیا کے بعد پرمنٹ زندگی کون سی ہے آخرت کی زندگی ہے اور حضور نے کیا فرمایا جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہے سیدہ شبابِ اہلِ الجنہ جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہے اور فاطمہ تو زہرا خاتونِ جنت کے بارے میں یہ میرے انشاءال آگلے جمعہ کا موضوع ہے فاطمہ تو بدع تم منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو غضبناک کیا ہے اس نے مجھے غضبناک کیا ہے اور جس نے مجھے غضبناک کیا ہے اس نے اپنے رب کی نافرمانی مول لے لی تو یہ چند ایک باتیں تھیں اب محرم میں روزہ رکھنے کا تصور بھی ہے محرم میں روزہ رکھیں رسول اللہ نے اس کی تعلیم دی حضور جب مکہ سے مدینہ آئے تو اہلِ مدینہ یہودی اور عیسائی بھی تھے جو پہلے سے آباد تھے تو وہ روزہ رکھتے تھے ان سے پوچھا گیا روزہ کیوں رکھتے ہو دسویں محرم کا تو جواب کیا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی پیغمبر ہیں ان کی یاد میں جب ہمیں بنی اسرائیل کے مظالم سے نجات ملی فیرون کے تو ہم اس سیلیبریشن میں روزہ رکھتے ہیں حضور نے فرمایا میں موسیٰ کا زیادہ حق دار ہوں تمہارے مقابلے یہ بالکل ایک زیکٹ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے تم زیادہ اون نہیں کرتے ہو میرے بھائی موسیٰ کو میں تم سے زیادہ موسیٰ اپنے بھائی کو اون کرتا ہوں علیہ السلام لہذا اپنی امت کو حضور نے کیا فرمایا روزہ رکھنے ہے تو کتنے رکھو دو رکھو وجہ کیا تھی یہ میرے نوجوان بھائی کے لیے آج بہت بڑا ایک میسیج اور پیغام ہے کہ اپنی مذہبی عبادت بھی یہودیوں سے حضور نے بچا کے رکھی کیوں کہ تم اگر اتنے ہی روزے رکھو گے جتنے کون رکھ رہے ہیں یہودی تو پھر تمہاری تو ان کے ساتھ مماثلت آ جائے گی لہذا اس مماثلت سے بچو اس مشابت سے بچو اور روزے رکھنے ہیں تو ایک نہ رکھو بلکہ دو رکھو تو اگر کوئی دسویں کا رکھتا ہے تو اس کو نامی کا بھی ساتھ رکھے اگر کوئی دسویں کا رکھتا ہے نامی کا نہیں رکھتا تو وہ گیاروی کا بھی ساتھ رکھ لے تاکہ اللہ کی حبیب کے فرمان کے اوپر پورا عمل ہو جائے ایک بات اور ذہن میں یہ رکھیں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر سارے مہینوں کے سارے روزے صرف اور صرف نفل اور سنت رہے گے یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھیں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو باقی سارے روزے نفل روزے ہو گئے اور نفل ظاہر ہے نفل اور سنت دو بڑی پیاری ٹرمز ہیں جو اللہ کے حبیب نے کیے تھے وہ نوافل تھے آپ جو پڑھتے تھے وہ کیا تھے نوافل تھے اور اگر میں اور آپ ان کو پڑھیں تو کیا بن گئی سنت بن گئی وجہ کیا ہے سنت وہ ہوتی ہے جو کسی کا طریقہ ہوتا ہے تو یہ طریقہ اختیار کس نے کیا رسول اللہ نے آپ نے اس کو کریئٹ کیا اور اس کے بعد ہم تک پہنچا حضور کے نوافل تھے تو میرے اور آپ کے لئے کیا بن گئی یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے آپ نے اس کو بطور نفلی رکھا لیکن جب رمضان کے روزے آگے تو پھر اگر کوئی نہیں بھی رکھتا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں ایک اپیل اپنے دوستوں سے کرتا ہوں کہ خصوصاً اہلِ بیت اور صحابہِ کرام کے ساتھ ہمارا جو ایک علمی تعلق ہے روحانی تعلق ہے مذہبی تعلق ہے عقیدت والا تعلق ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہماری ان دو دنوں کی چھٹیوں میں ہمیں کم از کم اپنا قرآن ایک اور جو احادیث مبارکہ کا زخیرہ ہے اس کو ضرور ریوائز کرنا چاہیے ایک اور بات ہے جب ہم واقعہ کربلا پڑھتے سنتے ہیں اس کے اندر کچھ غلوف بھی ہے تاریخی اعتبار سے کیوں کہ جب واقعہ کربلا ہو رہا تھا تو وہاں دیکھنے والا کون تھا جس نے دیکھا ہو اور پھر کتابیں پوری بھار گئی ہوں لہذا یہ تاریخ ہے اس تاریخ میں کہیں اتار چڑھاؤ بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس بہترین اور ایتھینٹک چیزیں وہ ہیں جو ہمیں کسی بہت بڑے سور سے ملتی ہیں کیوں کہ واقعہ کربلا پہلے تھا یا امام بخاری پہلے تھے واقعہ کربلا پہلے تھا امام اعظم و انیفہ یا فقہ ہنفی پہلے تھی یا واقعہ کربلا پہلے تھا واقعہ کربلا پہلے تھا ہمیں اپنی ایتھینٹسٹی ان چیزوں میں دیکھنی چاہیے امام بخاری نے صحی بخاری بعد میں کمپائل کی واقعہ کربلا پہلے ہو چکا ہے اس لئے ہر امام کا ایک موقف ہے امام اعظم و انیفہ کا بھی ایک موقف ہے امام بخاری کا بھی ایک موقف ہے ایک وہ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں اس گفتگو کے بعد آپ انشاءاللہ ہماری وہی کیفیت جو پہلے جاری ہے تاکہ ہم اپنے اوریجنل جو سورسز ہیں شریعہ کے ان کو سمجھنے کے قابل ہوں ہم نے بخاری کا سرسرہ شروع کیا تھا جس کو میں وقتاں فوقتاں تعرف کراتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کتاب الادب ہم نے پڑھی اپنے جمعوں میں کتاب الارکاق کے اوپر بات ہوئی استعظان کے اوپر بات ہوئی کتاب الارکاق کے اوپر بات ہوئی تو کسی دوست کے ذہن میں ہے کہ صحیح بخاری کے ٹوٹل چپٹر کتنے ہیں نائنٹی سیون ٹوٹل چپٹر قرآن کی ایک سو چودہ صورتوں کی طرح بخاری کے کتنے ہیں نائنٹی سیون ہے ان میں ایک پورا چپٹر اہلِ بیت اور صحابہِ اکرام کے تذکرے پر مشتمل ہے اور اس چپٹر کا نمبر ہے سکسٹی ٹو نمبر کیا ہے جی سکسٹی ٹو اور میں نے اس کی کالکولیشن نکالی ہے کہ ایک سو ستائیس احادیث مبارکہ صحیح بخاری کے چپٹر نمبر سکسٹی ٹو کے اندر ٹوٹل صحیح بخاری کی حادیث مبارکہ ہے ٹوٹل حادیث ہم نے پڑھ لی تھی کہ صحیح بخاری کی ٹوٹل حادیث کتنی ہے ایرہ کتنی تھی کسی دوست کے ذہن میں سات ہزار پانچ سو ترین سٹ ٹوٹل صحیح بخاری کی جدید نمبریں کے اعتبار سے ہیں ان میں باسٹھ نمبر چپٹر ہے فضائلِ صحابہ اور فضائلِ صحابہ کے اندر پھر سارا تذکرہ ہے کیونکہ اہلِ بیت میں کون کون شامل ہے جو حضور کے بالکل گھر والے اہلِ بیت ہیں جن کو ہم عموماً جن کے لئے ٹرم یوز کرتے ہیں اہلِ بیت اور ان میں حضرت علی المرتضاء ہے تو آپ کون ہیں صحابیِ رسول ہیں آپ کون ہیں امام بخاری نے فضائلِ صحابہ والا چپٹر باندھا کیونکہ وہ سارے ہی کون ہیں صحابیِ رسول ہیں حضرت علی المرتضاء کون ہیں صحابیِ رسول ہیں اہلِ بیتِ اتھار میں بھی ہیں صحابیہ ہیں اور حضرت امام حسن بھی کون ہے صحابی ہیں حضرت امام حسین بھی صحابی ہیں اس لیے بڑا ٹائٹل امام بخاری نے رکھا کتاب و فضائل صحابہ تو صحابہ کے اندر پھر ہر ایک کا تذکرہ کر دیا پہلے کچھ صحابہ کے بارے میں باتیں کی تھوڑی سی جو حضور نے آدیسوں بارکہ میں فرمائیں پھر آگے بات چال پڑی ایک بات پہلے ذہن میں اور بھی بٹھا لیں کہ ہمارا احادیث کا ذخیرہ جو ہم تک پہنچائے اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ٹوٹل ایک سو بیالیس احادیث مبارکہ مروی ہیں ٹوٹل ذخیرہ احادیث میں بخاری سے لے کر سیاہ ستہ تک کتنی احادیث ہیں ایک سو بیالیس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پانچ سو سنتیس احادیث مبارکہ ٹوٹل مروی ہیں ذخیرہ احادیث میں حضرت عثمان غنی سے صرف فورٹی سیون چیلیس احادیث ہیں جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ سے پانچ سو شیسی احادیث مبارکہ مروی ہیں پتہ یہ چلا ہر ایک نے اللہ کے نبی کے مشن کو آگے بڑھانے میں جتنی طاقت ہو سکتی تھی وہ صرف کی آپ ایک اور زاویے سے بھی دیکھیں احادیث زیادہ یا تھوڑی ہونا میار نہیں ہے کسی کے مقام کے بڑا ہونے کا کیوں اما خدیجہ جنہوں نے رسول اللہ کی جلوت خلوت دیکھی ہے کتنی حدیث مروی ہیں آپ سے آپ کی زوجہ مطرمہ ہماری ماں سب سے پہلی اما خدیجہ جنہوں نے حضور کے ساتھ جلوت خلوت کے سارے لمحات گزارے اور آپ کی اولادیں چھے جن میں سے حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کے بیٹے اور چار بیٹیاں یہ اما خدیجہ سے ہیں تو بہت بڑی رفاقت ہے حضور نے ان کی حیات تیبہ میں کسی اور زوجہ کے ساتھ نے کہا اتنی محبت ہے رسول اللہ کو اما خدیجہ سے اور عام الحزن جو غم کا سال کہلاتا ہے اب اس میں جناب ابو طالب کا جانا اما خدیجہ کا جانا یہ بہت بڑا صدمہ تھا رسول اللہ کے لیے اور پھر حضور اما خدیجہ کے وسال کے بعد کبھی ان کی سہیلیوں کو نہیں بھولے قربانی کا گوشت بھی ہے تو اما خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور پہنچائے اور پھر اما خدیجہ کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اما بخاری لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے سلام اللہ کا فرمایا پہنچایا اور پھر مجھے کہا اے اللہ کی عبیب یہ خدیجہ آپ کی طرف چل کے آ رہی ہیں اور ان کے پاس ایک برتن ہے کھانے کا اس میں سالن بھی ہے اور کھانا بھی ہے تو اللہ فرما رہا ہے جبریل حضور کو بتا رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان کو میری طرف سے سلام کہہ دیں اس طرح کی بہت بڑی فضیلت والی حدیث اما خدیجہ کے بارے میں موجود ہیں اما خدیجہ خود کتنی حدیثوں کی راویہ ہے کسی ایک حدیث کو بھی اما خدیجہ نے روایت نہیں کیا اب یہ ہماری ایک جو ایک سوشل یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ڈومیسٹک ایک عورت ہے گھرلو خاتون ہے اس کی ذمہ داریاں کتنی بڑی ہیں کہ اب اما خدیجہ نے کوئی حدیث روایت نہیں کی لیکن فاطمہ تزارہ جیسی بیٹی تیار کر کے امت کو دے دیئے اور اما آئیشہ کا کردار دیکھیں تو بائیس سو دس احدیث اما آئیشہ سے مروی ہیں یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے عبیب کی شادیوں کی وجوہات تربیت اولاد بھی تھی اور ایک وہ اولاد جو بطور امت کی حضور کی اولاد ہے اس کی تربیت کرنا بھی مقصود تھا حضور نے فرمایا حضور پیار سے اما آئیشہ کو کیا کہتی ہمیرہ آپ نے فرمایا اگر ادھا دین لینا ہو تو ہمیرہ سے سیکھ لو تو بائیس سو دس احدیث تقریبا اما آئیشہ سے مروی ہیں لیکن اما خدیجہ سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے کیا ہم کہیں گے کہ مقام تھوڑا ہے اما خدیجہ کا ایسی بات نہیں ہے یہ سپیشل آئیزیشن ہے کہ کس کی کہاں تھی خالد بن ولید جیسا جری بہادر جرنیل تاریخ انسانی میں پیدا نہیں ہوا لیکن ہم اس پہ حضرت علی المرتضی یا حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر ان کو تو کیاس نہیں کر سکتے ان کی اپنی سپیشل آئیزیشن ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا میری امت کا فقی وہ عبداللہ بن مسعود ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراہ ہے میری امت کا صدیق جناب حضرت ابو بکر ہیں اور میری امت کا فاروق حضرت عمر فاروق ہیں تو ساری چیزوں کو حضور نے بیان فرمایا اور الحمدللہ ہمارا اہل سنت کا یہ پیغام ہے پوری دنیا کے نام اور امت مسلمہ کے کہ ہم صحابہ کو فالو کرنے کے لیے آئے ہیں صحابہ کا میار اور مقام تیہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بیجا اور اہل بیت کی محبت اور ان کا سائے شفقت اور ان سے دین کا اخذ اور تعلیم یہ اہل سنت کا مشن ہے اس لیے اہل بیت ہمارے سروں کے تاج مرنے کے بعد بھی وہ شفاعت کا ایک تعلق ہمارا اہل بیت کے ساتھ موجود ہے اور پھر صحابہ اکرام کے ساتھ ایک دین سیکھنے اور محبت کا اصول یہ الحمدللہ صرف اہل سنت والجماعت کا حصہ ہے میں ڈکی چھپی بات نہیں کرتا جنہوں نے صرف صحابہ کو اون کیا اور اہل بیت کو برا کہا وہ امت میں وہ گروہ ہے جو گروہ قیامت والے دن فلا نہیں پاسکتا اور جس نے صرف اہل بیت کو فالو کیا صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا یہ گروہ بھی کبھی فوض و فلا کامیابی نہیں پاسکتا کون پاسکتا ہے جس نے قرآن فالو کیا اللہ کے نبی کی حدیث و سنت دیکھی اور ایک پریکٹیکل میار اپنے سامنے صحابہ اور اہل بیت کا رکھا یہ کس نے اختلاف پیدا کیا صحابہ اور اہل بیت میں یہ ہماری سوچ نے پیدا کیا ہماری مختلف سکول آف تھارٹس کے ساتھ جو افیلیشنز ہیں اس نے پیدا کیا اور ایک بات پرمنٹ طے ہے کہ ہمارا معاشرہ منحس القوم مذہب سے دور ہے تعلیم سے دور ہے میں بالکل شرع صدر سے کہہ سکتا ہوں اور اپنی بھری مسجد کو یہ چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں ہمارا سیکٹیریانیزم ہماری سیلف آرگنائزڈ ایسوسییشنز اپنی بنائی ہوئی ایک تعلق مختلف سکول آف تھارٹس سے یہ بہت مائنر لیول پہ آ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے ہم قرآن اور حدیث کو اس کی اصل روح کے مطابق پال لیں اب ذرا اس قیفیت کو دیکھیں فضائل صحابہ میں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے پہلے حدیث کیا لکھی صحابہ ہیں کون صحابہ کا مقام کیا ہے حضرت ابو سعید خدری نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب ان کی جماعت جہاد کرے گی تو لوگ ان سے پوچھیں گے کیا تم میں کوئی رسول اللہ کا صحابی ہے وہ ان سے کہیں گے ہاں ہے تو اس کو کہا جائے گا اللہ تمہیں صحابی کی برکت سے فتح عطا فرمائے گا اور پھر میری عمت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جماعت جہاد کرے گی اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی تابی ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو کہا جائے گا ہاں ہے تو کہنے والا ان کو کہے گا اللہ تمہیں کبھی بھی ناکام نہیں واپس لوٹائے گا تمہیں فتح ضرور دے گا اور تیسرا پورشن ہے پھر حضور نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ایک جماعت جنگ کرے گی جہاد کرے گی اور اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں سے نبی کے صحابہ کے صحابہ کے صحابہ میں سے کوئی ہے یعنی کون تبا تابی تو ان کو کہا جائے گا ہاں ہے تو امام بخاری نے لکھا کہ حضور نے فرمایا یہ بھی کبھی ناکام واپس نہیں لوٹیں گے پھر تھوڑی سی بات میں ایک اور حدیث کو اس کے ساتھ ملالوں یہ ہے چھتیس انچاس تین ہزار چھے سو انچاس نمبر حدیثیں مبارکہ بخاری کی اگلی ہے تین ہزار چھے سو پچاس حضور نے فرمایا خیر و امتی کرنی میری امت کا بہتر پورشن وہ ہے جو میرا زمانہ ہے میری امت کے بہترین لوگ کون ہیں جو میرے زمانے میں ہیں یعنی وہ کون ہیں صحابہ اکرام کہیں سپیسیفائی تو نہیں ہے کہ ایک دو تین چار جسٹ سارے کے سارے وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں سم اللہ زینہ یلونہم پھر وہ جو ان کے بعد ہیں سم اللہ زینہ یلونہم پھر وہ جو ان کے بعد ہیں کالا عمران حضرت عمران بن حسین سعاد کے ساتھ حسین سین کے ساتھ نہیں یہ راوی کہتے ہیں فلا عدری اذکر عباد اکولہی کرنین اور سلاسن میں صحیح صحیح کے سے مجھے یاد نہیں ہے راوی کہتے ہیں کہ حضور نے یہ بات کتنی دفعہ فرمائی کہ پھر میرے بات پھر میرے بات پھر میرے بات پھر میرے بات لیکن حضور نے یہ فرمایا اور اگلا جملہ سنیں میرے اور آپ کے لئے تو نہیں ہے آپ کی توجہ چاہوں گا سم ان ابادکم قومن پھر صحابہ تابین تبہ تابین علماء فکہا کے بعد ایک دور آئے گا کہ حضور نے فرمایا ایک قوم ہوگی ان ابادکم قومن تمہارے بعد ایک قوم آئے گی کہ یشہدونہ ولا یستشہدون جن سے گوائی مانگی نہیں جائے گی جنہیں خود گوائی دینے کا شوق ہوگا اپنے عدالتی نظام پہ ذرا آنکھیں کھول کے اور کان کھول کے نظر دوڑائیں اور سنیں ایک قوم پھر وہ آئے گی کہ جو از خود گوائی دے گی اس سے گوائی مانگی نہیں جائے گی وَيَخُونُونَ اور امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو خیانت کرنے والے ہوں گی آپ اس سے یہ بھی نہ سمجھیں کہ مجھے آپ سو روپے پکڑائیں اور میں آپ کی امانت سمال کے راکھ لوں خیانت کا بہت وسیع تناظر میں اللہ کے حبیب نے فرمایا خیانت صرف پیسوں میں نہیں ہوتی فرمایا میری عمت کو دیکھو گے کہ صحابہ تابین تبہ تابین کے بعد ایک دور آئے گا جس میں گوائی مانگی نہیں جائے گی انہیں گوائی دینے کا وجہ شوق کیا ہوگا یہ میرا چاچا ہے یہ میرا ماما ہے یہ میرے پینڈ کا بڑا آدمی ہے میں آج اس کی گوائی دوں گا تو کال میری بھی گوائی کوئی دے گا تو مظلوم کی مدد نہیں بلکہ مدد کس کی کریں گے ظالم کی مدد کریں گے اور پھر فرمایا وَيَخُونُونَا یہ بڑے خائن لوگ ہوں گے خیانت کرنے والے ہوں گے وہ خیانت کیا ہے میرا بھائی میں اب طویل اس پہ بیٹوین دا لائن کچھ نہیں کہتا خیانت میری اور آپ کی اپنے وقت کے ساتھ بھی ہے آپ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اگر میں اور آپ چیٹا رہے ہیں ضروری نہیں کہ ہم مذہبی ہیں ہم بطور انسان تو پہلے ہیں پہلے مذہب ہے یا پہلے انسان ہے پہلے انسانیت ہے پھر مذہب اس کو پیوریفائی کرتا ہے پھر مذہب اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے ورمایا یَخُونُونَ خیانت کریں گے ٹائم کے پاباند نہیں ہوگے یہ بھی کیا ہے خیانت ہے وہ اپنے مذہب کے اندر بھی خائن ہوگے کیوں مذہب کو پڑھیں گے نہیں یہ بھی تو خیانت ہے کہ ہے یا نہیں اپنی اولاد کی تربیت پہ توجہ نہیں دیں گے یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے میرے راب نے مجھے صاحب سے بڑی امانت اور اس امانت کی محبت بھی جو دل میں رکھی ہے وہ کون ہے وہ اولاد ہے دنیا میں اگر کسی کی محبت زیادہ ہے تو وہ کون ہے اولاد ہے پھر جا ہے مرتبہ ہے یہ ساری باتیں ہیں یہاں تو بیٹے کو باپ سے لڑتے ہوئے اور قتل کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا آپ مغلوں کی اسٹری پڑھیں یا بنو عباس میں چلے جائیں تو وہاں بیٹا باپ کو مارتا ہوا نظر آتا ہے قتل کرتا ہوا نظر آتا ہے لہذا وَيَخُونُونَ اور ایسے لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے وَلَا يُوتَمَنُونَ اور لوگ ان کو امین نہیں بنائیں گے لوگوں کو ڈر ہوگا کہ اگر میں نے اس کو امین بنایا تو یہ مجھے دھوکہ دے جائے اور پھر حضور نے فرمایا وَيَنظُرُونَ وَلَا يَفُونَ نظریں مانیں گے لیکن نظریں پوری نہیں کریں گے نظریں مانیں گے لیکن نظر کو پورا نہیں کریں گے کیا یہ کیفیت میرے اور آپ کے اوپر تو کہیں صادق نہیں آ رہی یہ ساری باتیں وَيَظْحَرُ فِيْهِ مُسْحِمَنُ حضور نے فرمایا پھر میری وہ امت ایسی ہوگی جس پہ مٹاپے کے آثار ظاہر ہو جائیں گے میری اس امت کے ان لوگوں پہ کیا ہو جائے گا مٹاپے کے آثار ظاہر ہو جائیں گے کیوں کہ جب یہ سارے کام نہیں کرے گی اس کی زندگی سے پریکٹیکلی چیزیں نکل جائیں گی میں نے دو تین باتیں عرض کر دی ہیں جو میں اس سے خلاصہ نکالنا چاہتا ہوں میں کن کا امین ہوں اپنے گھر والوں کا میں اپنی وائف کا امین ہوں میں اپنے بچوں کا امین ہوں وہ میرے پاس امانتیں ہیں رب کی دی ہوئی میں ان کی صرف پرورشی نہ کروں میں ان کی تربیت کروں یہ امانت میں خیانت نہیں ہے اور آج کی ساری ہماری زور کس پہ ہے پرورش پہ تربیت پہ نہیں ہے پرورش کے آئے میرا بیٹا موٹا ہونا چاہیے میرا بیٹا سے اطماند ہونا چاہیے یہ شوارمہ بھی کھائے میں مزاق سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ شوارمہ بھی مختلف قسم کے بن گئے کچھ چھوٹا شوارمہ ہے کچھ بڑا شوارمہ ہے آپ اور کسی کو دھوکھا دینا چاہیں تو واقعی بڑا شوارمہ ہے تو شوارمہ تو ایک ہی ہے کچھ چھوٹا ہو بڑا ہو یا واقعی بڑا ہو لیکن ہمارا سارا فکر صرف انہی چیزوں پہ ہو گیا گھر میں فروٹ موجود ہے آپ کی ایک کال پہ آپ کو اللہ سے اللہ عیس کریم آ جاتی ہے ایمولیس دیر سے پہنچتی ہے آپ کا پیزا پہلے آپ کے گھر میں پہنچ چکا ہوتا ہے حضور نے فرمایا یہ لوگ سستی والے ہو جائیں گے اور ان کے اوپر کیا آ جائے گا میں اب آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جس امت کے لوگوں کی اللہ کے نبی نے یہ صفات بیان کی ہیں میرا جملہ غور سے سن لیں بالکل میں وہیں ڈاب کرنے لگوں اپنی گفتگو کو جس نبی نے اپنی امت کے لوگوں کی یہ صفات بیان کی ہیں وہ امتی آج ان کے کریکٹر کو سپیسیفائی کرنے کے لیے جررت کے ساتھ مظاہرہ بھی کرتا ہے اور اپنے ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو بھی کرتا ہے میں مجھے دکھ ہوا میرا کوئی شیعہ دوست بیٹھا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں میں کبھی بھی سیکٹیریا نظم کی بات نہیں کرتا لیکن ہم کیسے مفہوم نکال دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے تربیت کس کے گھر پائی جب آپ کے والدین والد والدہ آپ کے دادا چلے گئے تو کہاں تربیت پائی حضرت ابو طالب کے گھر میں حضرت ابو طالب کا بہت بڑا کردار ہے رسول اللہ کی شخصیت کے ساتھ آپ سے پوچھا گیا حضور کوئی ابو طالب کو فائدہ ہوگا آپ کی وجہ سے آپ نے فرمایا ہاں میری وجہ سے مرنے کے بعد بھی ابو طالب کو فائدہ ہو یہ بھی بخاری کے حدیثیں بارک ہیں میں اس موضوع کو نہیں چھیڑتا کہ حضرت ابو طالب کا ایمان تھا یا نہیں ہے ہمارا موضوع یہ نہیں ہے میرا ایمان ہے یا نہیں یہ میرا موضوع ہے آپ کا ایمان ہے یا نہیں یہ آپ کا موضوع ہے ابو طالب کا ایمان تھا یا نہیں یہ موضوع میرا نہیں ہے آپ کا بھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی غلوب کرے گا اور زیادتی کرے گا اور یہ کہے گا کہ دیکھو نبوت تب ملتی ہے جب تم ابو طالب کے گھر کی صفائیاں کرتے ہو تو پھر امت متحد تو نہیں ہو سکتا میری بات فالو کر رہے ہیں آپ اگر کوئی یہ مفہوم نکالتا ہے کہ تمہیں نبوت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک تم ابو طالب کے گھر کی صفائی نہیں کروگے یا ابو طالب کے گھر میں نہیں رہوگے چوکیدار بن کر ماز اللہ تو تمہیں نبوت نہیں مل سکتی آپ دین کے خیرخواہ ہیں یہ باتیں کر کے آپ دین کے خیرخواہ ہیں کبھی بھی نہیں ہیں ہم نے مر کیا اللہ کو جواب دینا ہے شیعہ نے بھی دینا ہے سنی نے بھی دینا ہے میں دعوت امن دے رہا ہوں دعوت پیس دے رہا ہوں محبت کا پیغام دے رہا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت کے بغیر ہم کما حق کو ہوں اے زیٹیز کبھی بھی حقیقت پسند مسلمان یہ غلط ایسوسییشن ہے میری اور آپ کی کہ کسی دو کو فالو کر لیا اور کسی جگہ پہ اپنی مرضی لے لی کہیں اور مرضی لے لی یہ انشاءاللہ ہمارا موضوع چلتا رہے گا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جن لوگوں کو حضور نے فرمایا کہ خیانت آم ہو جائے گی یہ جھوٹھی گوائی دیا کریں گے اور یہ اپنے اس قیفیت کا شکار ہو جائیں گے یہ بندہ بیٹھ کر کہے کہ صحابی کا مقام اس کا بڑا تھا اس کا چھوٹا تھا یہ آگے تھا وہ پیچھے تھا یہ باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی یہ مسلمان کو تو کیا زیب دیں ایک آلہ انسان کو زیب نہیں دے سکتی جو جنٹل مین پرسن ہے اور ہیومن بیئنگ ہے اس کو تو ایسی گفتگو ویسے بھی زیب نہیں دیتی تو اللہ تعالی ہمارے اس اجتماعی گناہ کو ماف کرے جس کی وجہ سے ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں جب کو تیر تلوار آتی ہے تو پھر شیعہ سنی نہیں دیکھتی جب کوئی ایٹم بام اور میزائل آتا ہے تو بریل ویڈیو بندی اہل حدیث نہیں دیکھتی اور صوفیاء نے بھی یہ کیا ہے یہ بھی میں دعوت مطالعہ دے رہا ہوں کہ داتا گجبخش علیہ اجویڈی نے اپنی کتاب میں صحابہ کا پورا چپٹر لکھا ہے اہل بیعت کا پورا چپٹر لکھا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ یہ موضوع آگے چلے گا اللہ ہمیں امت کو متحد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے